اسلام علیکم گوڑ مارننگ سیف سٹی کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ ریم شاہ آوان اور میں ہوں محمد فائی کو امید کرتے ہیں کہ آج بھی آپ خیر و آفیت کے ساتھ ہوں گے اور آج کا دن بھی آپ کا بہت اچھا گزرے گا ریم شاہ آج پروگرام میں ہمیشہ کی طرح خبریں بھی ہوں گی اور کچھ ہم بات کریں گے سپیشلی آج کرونا وائرس کے حوالے سے پہلے یہ دوسرے ممالک میں پایا جاتا تھا لیکن اب یہ پاکستان میں داخل ہو چکا ہے اور کافی خوف و حراس پھیلا ہوا اس حوالے سے لیکن ہمیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ ہمیں اسے لڑنا ہے اور اس حوالے سے آج ہم نے بات کرنے کے لیے پروگرام میں دعوت دی ہے ڈاکٹر صاحب کو ڈاکٹر آتیف مجید چوہدری صاحب جو کہ میڈیکل سپیشلیسٹ بھی ہیں اور اس وقت سرسیز ہسپٹل میں سرب کر رہے ہیں اور کرونا وائرس کی کون کون سی یہ حتیاتی تدابیر ہیں اور کرونا وائرسیں کیسے بچا جا سکتا ہے اس بارے میں آج ہم ان سے بات کریں گے اسلام علیکم ڈاکٹر صاحب کیسے ہیں سب سے پہلے آپ کو ویلکم کہتے ہیں شو میں سب سے پہلے ہمیں یہ بتائیے کہ کرونا وائرس کی کیا وجوہات ہیں دیکھیں وجوہات ایک تو یہ میں بتاتا چلوں کرونا وائرس ہے کیا یہ ایک وائرس کی ایک فیملی ہے جس کے اندر دیفرنٹ دیفرنٹ وائرس ہیں جو کہ آپ دیکھیں کہ پہلے بھی انسان کو افیکٹ کرتے رہے ہیں اس کے جو دیفرنٹ کے اندر دوہزار کے اندر دوہزار کے اندر دوہزار گیارہ کے اندر دوہزار گیارہ کے اندر میڈل اس کے اندر اور یورپ کے اندر ملائشیا کے اندر آ چکے ہیں یہ جو سٹین ہے جسے ہم سیکنڈ موٹیشن سٹین بھی کہتے ہیں یہ کچھ اپنی فیملی سے ہٹ کے سٹین ہے جیسے میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ آپ کی فیملی میں پانچ لوگ ہیں لیکن پانچ کے پانچ لوگ ایک ہی فیملی سے بلانگ کرتے ہیں لیکن ان کے ڈیفرنٹ نام ہیں اور وہ ڈیفرنٹ ان کی خصوصی آتا ہے کوئی ڈاکٹر ہو سکتا ہے کوئی ڈینئر ہو سکتا ہے کوئی ڈیفرنٹ پروفیشنل تو یہ ایک ہی فیملی کے وارسز ہیں جو کھوڑی ایٹ کرتے ہیں یہ جو ان کا میمبر ہے اس فیملی کا کرونا فیملی کا یہ بہت زیادہ خطرناک ثابت ہوئا ہے اور اس کے اوپر پہلے کوئی رسرچ بھی نہیں تھی اور اس کے اوپر پہلے کوئی ڈیٹا بھی موجود نہیں تھا دو ہزار کے اندر اس فیملی کے اوپر رسرچ کرنا سٹارٹ کی ڈیفرنٹ لیبارٹریز کے اندر جیسے امریکہ کے اندر چینہ کے اندر اسٹرائیل کے اندر لیکن اس کے اوپر کوئی ڈیٹا مرتب نہیں کر سکے تو یہ ایک ڈیفرنٹ کی پریزنٹیشن ہے پریزنٹیشن بلکہ باقی وارسز جیسی ہی ہے لیکن اس کی انٹینسٹی بہت زیادہ سا آئی ہے اس کی سکے اور خوو وارسز جیسی رید trabalho ہے گے دیکھیں ایرہ زیادہ بہت زیادہ مر رہے ہیں اگر بات کروں کہ لوگ زیادہ مار رہے ہیں یا کرونا سے لوگ زیادہ مر رہے ہیں یا کرونا سے پری زیادہ سال کے اندر لیکن اس کی اوپرین سال کے توس تھی کیوں زیادہ ہے کیوں لوگ زیادہ موالک زیادہ پینے گای ایک تو یہ بیلکل نئی سٹین ہے دیکھیں اننون جو چیز ہوتی ہے اس کے بارے میں ڈارک خوف ہوتا ہے دنیا اس کے بارے میں نہیں جانتی ڈاکٹر اس کے بارے میں نہیں جانتے کہ یہ کون سی چیز حملہ ور ہوئی ہے اور کس طرح اکدم عوام کو اس نے انفیکٹ کرنا شروع کر دی ہے دوسری سب سے اپورٹن چیز یہ ہے کہ اس نے بڑی میس لیول پر سپریڈنگ کی ہے اس کا سپریڈ کرنے کا روٹ بہت تیز ہے تو اس سے بھی ایک پینک کریٹ ہوا پوری سوائٹی کے اندر کہ آج ملیونز پیپل ملیونز آف پیپل اس سے افیکٹڈ ہو گئے ہیں اور اگر دیکھیں جائے مورٹیلیٹی دیکھیں جائے تو مورٹیلیٹی بھاکی ڈزیز سے سے کم ہے اگر مورٹیلیٹی کو اگر مدھے نظر رکھیں اگر پریولنس کے حساب سے جتنے لوگ افیکٹڈ ہیں اس کے حساب سے مورٹیلیٹی کو تو میں کہوں گا کہ اتنا زیادہ پینک ہونے کی ضرورت نہیں ہے لیکن جس تیزے سے یہ سپریڈ کیا ہے تو اس نے ایک پینک سیٹی کی ہے پوری دنیا کے اندر سر کرونا ویرس کی کیا علامات ہیں ناظرین کو بتائیے لیکن اس کی علامات کو ڈیفرن علامات نہیں ہے بتا رو فیملی سیم ہے آپ دیکھیں فلو ہوگا آپ کو فیور ہوگا آپ کو سانس لینے میں دشواری ہوگی آپ کو وہ ٹیپکل آنکھوں کے پیچھے وہ درد ہوگی آنکھوں میں پانی نکلے گا تیز بخار ہو سکتا ہے اور اس کی کچھ پیزنٹیشن یہ ہے بخار ایسے مریض بھی کرونا پوسٹیو آئے ہیں جن کو بخار نہیں تھا جن کو فلو نہیں تھا اچھا انیشیل سٹیجز کیا ہے اور لیٹر آن آپ کس طرح ڈیگنوز کرتے ہیں کیسے کرونا انیشیل سٹیجز ہیں وہ بلکل فلو کی طرح کی ہیں اٹھلی کے اندر کیا ہوا ہے اٹھلی کے اندر جب یہ کرونا ویرس انیشلی آرہا تھا تو پورا اٹھلی یہ سمجھ رہا تھا کہ یہ کومن فلو ہے تو انہوں نے نگلیٹ کیا لیکن جب اس نے کومن فلو سے نکل کی آگے کمپلیکیشنز کرنا سٹارٹ کی تو پھر انہوں نے اس کے ٹیسٹ سٹارٹ کیے پھر انہوں نے مہیر مرس لینا سٹارٹ کی تو انہیں اندازہ ہوا کہ یہ کومن فلو نہیں ہے یہ تو کرونا کی پریولنس آ چکی ہے ہماری سوسائیٹی کے اندر تو انیشلی اس کے بڑے کومن سے وہ ہیں جو کہ آم فلو کے اندر ہوتے ہیں بخار میں نے بتا ہے نا بخار ہو جائے گا آپ کو فلو ہو جائے گا دیفرنٹ کیسام کے ساتھ لینے میں پرابلم ہو سکتی ہے لیکن جیسے یہ آگے بڑھتا ہے تو یہ پھرپڑوں کے جو نیچے والے ہیسے ہیں ان کو بھی فیکٹ کرنا شروع کر دیتا ہے نمونیا کے طرح کی علامات آنا شروع ہو جاتے ہیں وہ ریسپریٹی فیلیر آنا شروع ہو جاتے ہیں لوگ وینٹی لیٹر پر چلے جاتے ہیں اور جو اوڈ لوگ ہیں ساٹھ سال سے باب اور جو بچے ہیں تو وہ ان کے اندر تو یہ بہت ہی زیادہ خطرناک ثابت ہو رہا ہے اچھا ڈاکٹر صاحب میں نے یہ بتائیں کہ ایک عام فلو ہے ایک کرونا کا آپ کہہ رہے ہیں کہ اس میں بھی فلو ہوتا ہے اور ایک مومونیا ہے اور اس کے علاوہ ایک سوائن فلو جسے ایک بڑی ہائی پریئیٹ کی گئی تھی اس میں کیا ڈفرنس ہے دیکھیں یہ سب لوگ سب جو وارسز ہیں یہ وہ ہیں کیونکہ آپ کے ریسپریٹی ٹریک آپ کے فپروں کو وہ ایفیٹ کرتے ہیں ناک سے لے کے فپروں کی نیچے تک جتنا ٹریک ہے اس کو ایفیٹ کرتے ہیں ان کی مور اور لیس ان کی پریزنٹیشن سیم ہوگی اگر نمونیا بھی ہوگا تو کیا ہوگا سب سے بلے آپ کو سانس لینے میں پرابلم ہو سکتی آپ کو بخار ہو سکتا ہے سوائن فلو کے اندر بھی یہ ہی ہوگا سب سے بلے بخار ہوگا آپ کو سانس لینے میں پرابلم ہوگی اور کرونا وارس کے اندر بھی یہی ہوگا میں پھر کہا رہا ہوں کہ پوری دنیا میں نمونیا سے زیادہ مواد ہوتی ہیں پورے سال میں لیکن کیونکہ ہمارے پاس اس کا علاج موجود ہے ہم اس بیماری کو جانتے ہیں ڈاکٹر اس کا علاج کر سکتے ہیں تو اس کا اتنا پینک کریٹ نہیں ہے یہ سیم علامت لے کے آتا ہے لیکن اس کی بہت تیزی سے ڈیٹوریٹ کرتا ہے وہی علامت جو نمونیا کرتا ہے یا سوائن فرو کرتا ہے اس کو یہ بہت تیزی سے انسانوں میں لے کے آتا ہے اور ریسپریٹی فیلی کراتا ہے اور بہت دلدی موت کی طرف لے کے جاتا ہے نہیں پتا ہمیں اس کی کیا ریزنز ہیں بھی ریسرچ ہو رہی ہے چینہ نے اندر چینہ نے کافی ہاتھ تک اس پر کابو بھی پا لیا ہے اس کے ریسرچ مٹیریل بھی وہ باہی نکال رہے ہیں اور آنکریب مجھے یقین ہے کہ جس طرح پوری دنیا اس کے پیچھے لگی ہوئی ہے کوئی نوکی کابلی علاج اس کی جو دوائی ہے وہ دلدی آ جائے گی دوکر صاحب یہ کیسے پھیلتا ہے اور کن چیزوں کے ایک انسان سے دوسرے انسان میں منتقل ہوتا ہے سب سے پہلے جو ہمارے پاس ڈیٹا آیا وہ یہ تھا کہ چینہ کے لوگ ایسے انیملز کھا رہے ہیں جو کہ حرام ہیں اور ان سے وہاں شیفت ہوا جیسے سانپ ہو گئے چپکلیاں ہو گئے ڈاگز ہو گئے وہ چمگاجڑے ہو گئیں اور وہاں سے انسان میں شیفت ہوا اور انسان سے انسان میں شیپٹ آگے ہونا بڑا آہان کام ہے انفیکٹر میٹ تھا آپ کوئی بھی انفیکٹر میٹ کھا لیں گی اور اپنے شیپٹ ہو جائے گا آپ کھی بارے چلا جائے گا اب انسان سے انسان میں کیسے شیپٹ ہوتا ہے انسان کیا یہ پھٹڑوں کی بیماری ہے یہ سانس لیتا ہے ایک انسان دس لوگوں کو بتول کر سکتا ہے دس لوگوں کو انفیق کر سکتا ہے میں毒müşہ پوریرام __ کے اندر وہ سانس لے رہا ہوں وہ کرونا پوسٹی ہو تو میں اپنے بیس فوٹ کے اندر بیس فوٹ کے فاسلے کے اندر دس لوگوں کو انفیکٹ کر سکتا ہوں تو سانس سے سانس میں یہ کنورٹ ہو سکتی ہے دوسری جو ریسر چاہیے اس کے اندر کہ یہ ہاتھ سے بہت سے شفٹ ہو رہا ہے اگر آپ کسی ایسی انفیکٹڈ چیز کو ہاتھ لگا رہے ہیں جہاں کرونا وارث ہے تو وہ آپ کے ہاتھوں پر شفٹ ہو جائے گا اور آپ کے ہاتھوں میں یہ نو سے بارہ گھنٹے تک زندہ رہ سکتا ہے اب وہ ہاتھ آپ آنکھوں کو لگا رہے ہیں آپ موں کو لگا رہے ہیں تو وہ ایزیلی آپ کی آپ تک شفٹ ہو جائے گا پھر یہ دیکھیں کہ ہاتھ جب آپ شیک کر رہے ہیں بارہ گھنٹے کے اندر تو جس کے ہاتھ کے ساتھ شیک کر رہے ہیں انفیکشن اس کو شفٹ ہو گیا تو آپ یورپ کے اندر امریکہ کے اندر اور یہ یہ گارڈنس دی گئی ہیں کب ہیڈ شیکن کے اوپر وہ پبندھی لگا دی گئی ہے کہ آپ نے ہینڈ شیک نہیں کرنا دوردو اسلام کرنا ہے بجائے اس کے کہ پاکستانیوں کو بھی چاہیے کہ اب اسلام دوردو سے کرنا کریں اس کے بعد میں یہ باقاعدہ گارڈنس دینی پڑے کہ بھئی آپ ہینڈ شیک نہ کریں ڈاکٹر سب مجھے بتائیں کہ کس ایج گروپ کو یہ زیادہ افیکٹ کر رہے ہیں دیکھیں اس کا بہت زیادہ تعلق کسی بھی وارس کا بہت زیادہ تعلق آپ کی قوت مدافت سے ہوتا ہے اور قوت مدافت دو میں بڑی کام ہوتا ہے ایک بڑوں کے اندر ایک بچوں کے اندر اور تیسا بیماروں کے اندر تو آپ دیکھیں کہ اس کی اباب جو سکسٹی گئر ہے اس کے موٹالیٹی ریٹ سیون پرسن سے ٹویل پرسنٹ ہے لیکن چالی سال سے کم اس کا موٹالیٹی ریٹ ہے پوائنٹ زیرو ٹو پرسنٹ اور بچوں کے اندر بھی اس کا موٹالیٹی ریٹ بڑھ کے سکس پرسنٹ چلا جاتا ہے سو جن کے اندر قوت مدافت کم ہے چاہے وہ بچے ہیں چاہے بوڑے ہیں یا بیمار ہیں ان کو یہ بہت زیادہ افیکٹ کر رہے ہیں اور ان کی اموات زیادہ ہوئی ہیں اور جو جوان ہیں جن کی اندر قوت مدافت زیادہ ہے تو وہ اس سے کام افیکٹ ہوئے ہیں روک صاحب قوت مدافت بڑھانے کے لیے میں کیا کرنا چاہئے دیکھیں قوت مدافت ایک بڑے جنرل سی ٹرم ہے قوت مدافت بسکلی ہوتی کیا ہے آپ کی اپنی وڈی کی طاقت جو وہ بیماریوں سے لڑتی ہے وہ آپ کے اندر اللہ نے پیدا کی ہوتی ہے ہمیں روزانہ ہم بیسیوں قسم کے انفیکشن سے ہمارا سامنا ہوتا ہے اور آپ دیکھیں ہم بیمار نہیں ہوتے وہ انسان کی اپنی ایک قوت مدافت ہے جو اس انفیکشن کو اندر ہی کل کر دیتی ہے تو وہ کوئی ایک ریزن نہیں ہے اس کو بڑھانے کی یا کوئی ایک ریزن ہے اس کو کام کرنے کی اس کے لیے آپ کو اچھی خوراکھانی ہے آپ کو ریسٹ پروپر ریسٹ کرنی ہے اوورورکڈ نہ ہوں آپ کی سٹریس آپ کا اوورورکڈ آپ کی قوت مدافت کو بہت زیادہ افٹیکٹ کرتا ہے اور اگر آپ بیمار ہیں کسی بھی طرح کی بیماری ہے تو وہ بھی آپ کی قوت مدافت کام کرتی ہے تو کوشش کریں کہ اس بیماری سے جلدی فائٹ کریں اور باہر نکلیں اور جو بڑے ہیں اور بچے ہیں ان کی ہیلتھ کا خیال زیادہ سے زیادہ رکھیں کیونکہ ان کو اچھا کھانا ہے انہیں اچھی ریسٹ دینی ہے انہیں اچھا صاف سترا محول پیدا کرنا ہے یہ ان کی قوت مدافت کو بڑھائے گی اور ان کی لئے طاقت ہوگی کہ وہ بیماری سے لڑ سکے اچھا دکھر صاحب آج کل یہ کونسیپ بڑا ایک عام ہے کہ ملٹی ویٹامین لینے سے آپ ہی کیونکہ آپ اچھی ڈائیٹ ہے رہے ہیں ملٹی ویٹامین آپ ٹیبلیٹس کی سورت میں لے رہے ہیں تو آپ کی قوت مدافت بڑھ جاتی ہے کیا ایسا ہے؟ دیکھیں بالکل ایسا ہے ملٹی ویٹامین کیا ہے آپ کی بڑھڈی کے اسینشل ہیں جو آپ باہر سے لے رہے ہیں آپ ملٹی ویٹامین گولی کی فارم میں لے لیں آپ ملٹی ویٹامین خوراک کی فارم میں لے لیں تو وہ ایک جیسا ہے بلکہ اگر آپ خوراک کی طریقے سے لے رہے ہیں اچھا پھل لے کھا رہے ہیں اچھی سببیاں کھا رہے ہیں آپ ڈرائے فوڈس کھا رہے ہیں تو وہ اچھا افتر کریں گی گولیاں کھانے سے تو آپ اپنی اچھی خوراک کریں ہیں ہم سارا دن شاید بہت زیادہ کھاتے ہوں لیکن ہم قوالیٹی خوراک نہیں کھاتے ہم وہ فورڈ نہیں کھاتے جو ہمارے جسم کو بہتری ہمارے خوراک کے اندر ایک بہترین پروپوسیشن فروٹ کا ہونا چاہیے پانی کا ہونا چاہیے تمام پروٹین کا ہونا چاہیے کارپس کا ہونا چاہیے فیٹ کا ہونا چاہیے تو یہ بڑا ہی وہ ایمپورٹنٹیز ہے ہم ساری زندگی لاپروہی کرتے ہیں جنگ فورڈ کھاتے ہیں جو ملتا ہے کھا لیتے ہیں اور جب ہ بہتری طور پر فائدہ تو دیتا ہے لیکن یہ لانگ ٹرم فائدہ نہیں ہے بہترین فائدہ ہے کہ آپ اپنی خوراک اچھی منٹین کریں اور اپنی خوراک کے تمام پورشن منائیں اگر آپ گوشت کھا رہے ہیں ہفتے کے اندر جی پروپر دو دن گوشت کھائیں سبزیاں کھائیں اگر آپ پھل فروٹ اس میں ایڈ کریں آپ اس میں ڈرائی فروٹ سے ایڈ کریں تو میرا نہیں خیال کہ آپ کو کسی گولی کی ضرورت ہے اچھے ڈاکٹر صاحب اگر کرونا وائرس ہو جاتا ہے تو تو اس کا علاج کیسے ممکن ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک سیلف آئیسولیشن کا ورڈ استعمال کیا جاتا ہے اس کا کیا مطلب ہے ایک تو سب سے پہلے اگر کرونا وائرس خدا نہ خاصتا کسی کو ہو گیا تو درنے کی ضرورت نہیں ہے سو میں سے پانچ لوگوں کی ڈراث ہو رہی ہے نائٹی فائیو لوگ پرسنل لوگ ٹھیک ہو رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ انشاءاللہ حزیز یہ اللہ تعالیٰ سے امید رکھیں کہ وہ بندہ نائٹی فائیو پرسنل لوگوں میں ہی ہوگا پانچ پرسنل لوگوں میں نہیں ہوگا نمبر ورن نمبر ڈور ایسولیشن میں اس کا جانا بڑا ضروری ہے تاکہ وہ دوسروں کو انفیکٹ نہ کریں اب ایسولیشن کا مطلب یہ ہے کمپلیٹ ایسولیشن آپ جو وارڈ ہم یورپ میں دیکھتے ہیں وہ تو بالکل ایر لاکڈ ہوتے ہیں وہ اس کے اندر جانے کے پورا کٹ ہوتی ہے پہن کے جا سکتے ہیں اس کے کئی سو فٹ دور تک آپ اپنی کپڑے چینج کر لیتے ہیں کٹس پہن لیتے ہیں پھر آپ اندر جاتے ہیں جب باہر آتے ہیں تو وہ کٹس ڈسپوز آف کر دی جاتے ہیں پھر نئی کٹس پہن ہی جاتے ہیں تو پورے پیرا میٹرز ہیں ایسولیشن کے ٹھیک ہے انفورچنلیٹی شاید وہ ہم یہاں اٹین نہیں کر پا رہے ہیں یا ہمارے پاس وہ رسورس نہیں ہیں گورنمنٹ کے پاس ان کا قصور بھی نہیں ہے اس کے اندر وہ کٹس بہت مہنگی ہوتی ہیں تو آئیسولیشن کا میں تو اسے گورنمنٹ سے کہتا ہوں آئیسولیشن کا وارڈ کہ وہ اگر پاکستان میں ایزی ہے کہ آئیسولیشن وارڈ کو شہر سے باہر بنایا جائے تاکہ یہ پیشنٹ ہوسپریل کے اندر نہ آئے یہ پیشنٹ شہر کے اندر نہ آئے اور شہر کی فضا کو کنٹیمنیٹ نہ کریں کیونکہ ہمارے لیے بڑا مسئلہ ہو جائے گا اگر یہ پیشنٹ ہوسپریل کے اندر چلے گئے تو ویسی آئیسولیشن، سٹینڈر آئیسولیشن ہم لوگ مینٹین نہیں گر پائیں گے اور باقی پیشنٹ کو جو کہ آرڈی وہاں بیمار ہیں ان کی قوت مدافت آرڈی کام ہے ان کو اگر انفیکشن یہ ہوتا ہے تو ان کا بچنا پوسیبل نہیں رہے اچھو اچھو سب اس کا مطلب یہ کہ جو گھر میں اگر میرے کسی افراد کو ہو گیا ہے کسی بھی تو اس سے بھی دور رہنا چاہیے سب کو دیکھیں اس وری کس کیا ہو گیا گھر میں اگر گھر میں فیملی میں آپ کو کسی کو کرونا وائرس ہو گیا تو اس سے آئیسولیٹ اگر پل کل ہنڈرڈ پرسن ہمارے جو رواد ہیں کہ ایک بندہ بیمار ہو جاتا ہے اس کے پاس پورا خاندان اس کے پاس چل پڑتا ہے یہ کنٹیجیس ڈزیز ہے یہ ایک سے دوسرے کو جاتی ہے اگر گھر کا کوئی فرد آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کی سیمٹمز ڈرائی کپ خوش خانسی ہے اسے بخار ہے اس کے پورے جسم میں دھرد ہو رہا ہے تو فوری طور پر قریبی ہسپیلڈ سے رابطہ کریں اسے گھر میں بٹھا کے دیسی ٹوٹ کے نہ کروائیں اس کے پاس قویک کے پاس یا ہومیوپیتھی میڈیسن نہ دلوائیں ڈاکٹر کے پاس لے کے جائیں تاکہ وہ اس کی سیمٹمز کو اینالائز کریں اور ان کے ٹیسٹ کروائیں اور اگر وہ پوزٹیو ہے تو اپنی تمام فیملی کو اسے الگا کریں اسے گورنمنٹ کے حوالے کر دیں کہ وہ ایسولیشن وارڈ میں جائیں آپ کو یہ یقین ہونا چاہیے اپنے گورنمنٹ پہ اور اپنے ڈاکٹرز پہ کہ وہ اس کا کیر کریں گے لیکن اگر آپ ساتھ کمٹے رہیں گے تو ایٹی نانٹی پرسنٹ چانسز ہیں کہ آپ بھی انفیکٹڈ ہوں گے جیسے کہ ڈاکٹر صاحب کرونا وارس کی تشریص کافی دیر کے بعد ہوتی ہے اور ایک پیشنٹ ہے اس کے تشریص ہو جکی کرونا وارس کی تو اس کے ساتھ فیملی اٹیچ تھی جب اس کو الگ کیا گیا ہو سکتا ہے اس فیملی کسی اور میمبر کو بھی ہو جائے تو آپ کی خیال میں اس فیملی کو الگ نہیں رہنا چاہیے سکرینی کی جاتی ہے جس فیملی کے اندر کرونا وارس پاسٹیو آئے گا اس پیشنٹ کو تو آئیسولیٹ کر لیا جائے گا اور اس کی پوری فیملی کو اور وہ تمام لوگ جو کہ ان کونٹیکٹ ہیں ان کی لیس بنائی جائے گی اور ان کے اوپر انہیں انڈر ابزرویشن لیا جاتا ہے پھر ان کے سکرینی کی جاتی ہے یہ نہیں کہ وہ مبرہ ہو جاتے ہیں کہ آپ لوگ جائیں ان کو پروپر انڈر ابزرویشن رکھا جاتا ہے انہیں پھر کہا جاتا ہے کہ آپ باہر نہیں نکلیں گے آپ دوسرے لوگوں سے انکونٹیکٹ نہیں کریں گے جب تک آپ کلیر نہیں ہو جاتے دیکھیں اسے ہم نے صرف ایک مریض جو کرونا وارس انفیکٹڈ مریض ہے اس کا علاج چھوٹی چیز ہے اس کو پھیلنے سے روکنا یہ بہت 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 چیز ہے کیسے دیگنوز کرتے ہیں کیا پروسس ہے اور بتائیں کتنی دیر میں دیگنوز ہو ستا ہے اور کیا پاکستان میں اینی وہ تکنولوجی ہے کہ یہ دیگنوز ہو سکے اس کا جو پروبیشن پییڈ ہے وہ 9 سے 14 دن کا ہے ان کے خدا خواستہ اگر کسی بندے کے اندر کرونا وارس شیفٹ ہو گیا تو 9 سے 14 دن اسے کچھ نہیں ہوگا یہ اندر سے ملٹیبلائی کرے گا خموشی سے بیٹھا رہے گا پھر اس کو سیمٹم دینا چاہے گا سیمٹم اس کی وہ ہی ہے جو آم فلوکی ہوتی ہیں بخار ہو جائے گا آپ کی سنیزنگ آئے گی آپ کو آنکھوں میں پانی ہوگا پوری جسے میں درد ہو سکتا ہے لیکن یہ بہت تیزی سے انسان کی سانس کی جو نالیاں اس میں سوجن پیدا کرنا شروع کر دیتا ہے وہ سانس لینے میں دشواری ہوتی ہے اب اگر ایک بندے کو یہ علامت آگئی تو کوشش کریں کہ ہمارے اندرز جو زیادہ تر لوگ ہیں وہ آم کویکس کے پاس جاتے ہیں جو ڈاکٹرز نہیں ہوتے جو حکیموں کے پاس جاتے ہیں دیسی ٹوٹ کے یوز کرتے ہیں نہیں ڈاکٹر کے پاس جائے انہیں چیک کرائیں جو کوالیفائیڈ ڈاکٹر ہے انہیں بتائیں کہ یہ سیمٹمز ہیں وہ آپ کو معنی کریں اور آپ کو فردر ریفر کریں اور اگر یہ ہو گیا ہے تو پھر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے ڈاکٹر صاحب آپ نے بات کی ہے اس کینے کے داش کی اس کا دورانیا کتنا ہوتا ہے اور اگر کرونا وائرس سے مبتلا کوئی انسان ہے تو اس کو کونسی خوراق دینے چاہیے جب ایک تو بندہ دورانیا تو میں نے بتا دیا اسے نو سے لیکے داش تک اب بیماری کتنی انٹینسٹی سے مریض میں جاتی ہے وہ ساری مریض کے قوت مدافت کے اندر اس کی ایج کے اندر اس کے ساتھ کوئی کوئی بیماریاں تو نہیں ہے سب اس پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ اس پر ایک بندے کے اندر کتنا نقصان پہنچائے گی پھر اس کے خوراق کیا دینے چاہیے وہ بھی ہر ایج کے فیکٹر ہے لیکن ہر وہ خوراق دی جائے گی جو کہ اس کی قوت مدافت بڑھائے لیکن اگر مریض بلکل اولڈ ہے وہ بھی ہوش ہو گیا ہے یا اسے ویٹیلیٹر پر شفٹ کر دیا ہے تو پھر اس کے مطابق اسے خوراق دی جائیں گی اور آئی وی خوراق دی جاتی ہیں تو اس کے مطابق تو یہ تو پھر آپ ڈاکٹرز کے اوپر آ جاتا ہے ہمیں جو سب سے ایمپورٹن چیز ہے کہ ہمیں اس وقت تک اپنا خیال لکھ رہے ہیں جب تک ہم خدا نہ خاصتا اس وارس میں نہیں آئے کیونکہ پیروینشن اس بیٹر دین کیور اور بعد میں ویٹیلیٹر میں جانے سے بہتر ہے کہ آپ ماس پہنیں اور ہاتھ بلا وجہ ہاتھ ملانے سے آپ پرہیز کریں سینیٹرائزر کی چھتنی شیشیاں لگ آتی ہیں پچاس پچاس رپے کی اپنے پاکٹ میں رکھیں اور کوشش کریں کہ ہر گھنٹے بعد اسے ایک دفعہ لگا کے اسے اپنے ہاتھ ساتھ کریں روکر صاحب ایک کوششت ہے کہ پرگنٹ جو لیڈیز ہیں اگر انہیں کرونا وائرس ہو گیا ہے تو اس کے لئے کیا ہتیار ضروری ہے کیا یہ چانسیز ہیں کہ جو آنے والا بچہ اس میں بھی یہ پھیل چاہے گا کیونکہ جو پرگنٹ لیڈیز ہوتی ہیں عموماً ان کی کوفتی مدافت کام ہوتی ہے وہ ایک باڈی ہے جو اپنے اندر ایک باڈی دو باڈی اس کو پال رہی ہوتی ہیں ان کی خوراک ان کی باڈی کی انرجی ایک پورا بچہ جنیٹ کرنے میں لگ رہی ہوتی ہیں تو وہ عموماً اگر جب ایسی انفیکشن آتے ہیں وہ اندر والا کو بھی اس کے بچوں کو بھی اس کی جان کو خطرہ دے سکتے ہیں بہت زیادہ اور اگر خدا نہ خواہ صاحب پرگنٹ لیڈی کو یہ جو میں نے بتائی ہیں تو فوری طور پر ڈاکٹر سے رابطہ کریں اس سے پہلے کہ وہ ان کی جان کو خطرہ ہو تو وہ پھر گائنکالجس کریں گی ان کی ڈیزیز کی سیویٹی کے حساب سے دیکھیں گی کہ خدا نہ خواستہ بچانا ہے ماں بچانی ہے دونوں بچ سکتے ہیں ان کی کیا علاج پاسیبل ہے کیا علاج نہیں پاسیبل اسے کیسے پرگنینٹسی کو لے کے چلنا ہے اس پرگنینٹسی کی سٹیجز کون سی ہیں کتنا عرصہ ہو گئے ہیں تو یہ سب وہ فیکٹرز ہیں جس کے اوپر گائنکالجس آپ کی تائین کریں گی کہ ہم نے اس کو کس طرح لے کے چلنا ہے لیکن پرگنینٹس کے اندر اس کی جو سیویلٹی ہے وہ بہت زیادہ ہو سکتی دونوں صاحب یہ پوچھنا چاہوں گا اس کی ویکسینیشن کے حوالے سے سننے میں آرہا ہے کہ وہ دریافت ہو چکی ہے کیا واقعی ایسا ہو چکا ہے کچھ جو ترقی یافتہ ممالک ہیں وہ تو اس پر کام کر رہے ہیں میں نے بتایا تھا دو ہزار کے اندر بھی اس کے اوپر لیپس کے اندر کام سٹارٹ ہو گیا تھا اب تینوں مالک نے جو میڈیا کے ثلی ہمیں پتا چلا کہ تینوں مالک نے اسے اسرائیل، امریکہ اور یوکے کہ ہم ویکسین بنا چکے ہیں اب ویکسین بنا کے ان کے ٹرائل ہوتے ہیں ویکسین بنا کے ٹرائل کر کے مارکٹ میں لے کے اس کی پھر پروڈکشن ہوگی اس کے اندر بھی منت مہنوں لگ جائیں گے اگر آج ویکسین بن گئی ہے تو اس کے ٹرائل کے باد اس کی میس پروڈکشن کیونکہ بینئرز لوگوں کو ہیں تو بینئرز آپ کو ویکسین بنانی پڑے گی اس کی میس پروڈکشن پہ بھی سال کے لگ جائے گا تو اس لیے ہمیں یہ اپنے ذہن میں سوچنا کہ فوری طور پر کوئی ویکسین آئے گی اور ماری مارکٹ میں اویلیبل ہو جائے گی اور وہ ہم یوز کر لیں گے ہمیں اس کرونا کے جو سرکل ہے اس میں سے نکلنا پڑے گا جو پرا سرکل ہے تو اس دران ہم اس صرف ایک ہی چیز سے نکل سکتے ہیں اتیاتے کرنے سے اس سے بچنے سے بچنے سے بچنے سے مجھے بتائیے گا کہ جو موسم اور ٹمپریچر ہے کیا وہ وائرس پر افیکٹ ہے جس طرح ہم ڈنگی دیکھیں کہ ہر سردیوں میں آ جاتا ہے گرمیوں میں اس کے جرا سیم مر جاتے ہیں کہ ایسے ہی جو کرونا ہے اس کے بھی جرا سیم گرمیوں میں چلے جائیں گے چینہ سے یہ جو انیشل اپڈیٹس ہیں کہ یہ چھبی سے چھتیس سینٹی گریٹ تک اچھا سروایب کرتے ہیں اگر اس سے اوپر جائیں تو یہ مرنا شروع کر دیتا ہے تمام وائرسیز ایسے کرتے ہیں آپ دیکھے دنگی کا وائرسیز اور وہ کچھ ایسے وائرسیز جو گرمیوں میں آنا شروع جاتے ہیں گرمیوں میں آئیں گے تو وہ گرمیوں میں ہائی تپریچر میں اگزیسٹ کرتے ہیں تو ہم امید کرتے ہیں کہ جب تپریچر یا گرمیاں آئیں تو یہ وائرس مر جائے لیکن میں بتانو یہ گرنٹی نہیں ہے بہت سارے وائرسیز آپ کو ہائزہ کے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ بہت سارے وائرسیز گرمیوں کے اندر ہائی تپریچر پر اگزیسٹ کرتے ہیں اس کے بارے میں ابھی کچھ نہیں پتا ابھی کچھ حتمی رائے قائم نہیں کر سکتے یہ تو اپنا کو کہ یہ فرسٹ آم آیا ہے سردیوں میں آیا ہے اب یہ اپنا سائیکل کیسے پورا کرتا ہے گرمیاں اگزیسٹ کرتا ہے نہیں کرتا ہے وہاں یہ مر جائے گا اس کے اوپر ہم اپنی رائے تو قائم کر سکتے ہیں حتمی رائے تبھی قائم کریں گے جب اس کے اوپر واقع تل افیکٹ ہوگا اچھا یہ گوشت نہیں کھانا کیونکہ آپ نے مجھے بتایا کہ جانوروں سے یہ پھیلا ہے کھانے سے تو کیا اب ہم چکن مٹن اپنی رائے میں لے سکتے ہیں یا کچھ لوگ اس سے بھی حتیات کر رہے ہیں کہ شاید ہمیں اس سے نہ ہو جائے تو آپ اس کے بارے میں guide کیجئے دیکھیں بلکل لے سکتے ہیں لیکن آپ اچھے طریقے سے پکائیں ہم ہلال فود کھاتے ہیں اچھے طریقے سے پکائیں اچھے طریقے سے دویں اچھے طریقے سے صاف کریں تو آپ بالکل لے سکتے ہیں تو وہ سٹوشن ڈیفرنٹ ہو جاتی ہے اس میں اگر آپ کی اینیمرز کو بھی شیفٹ ہو گیا ہے تو زہری بات ہے اینیمرز کے اندر بھی علامات آئیں گی ہمارے اندر یہ بڑا رواز ہے گاؤں کے اندر اگر آپ دیکھیں کہ جو بیمار مرگی ہوتی ہے بیمار بیہنس ہوتی سے چوری پھیلی جاتی ہے ہم یہ سوچ نہیں پا رہے کہ وہ بیمار جو چیز ہیں جس کو ہم لوگوں کو کھلا رہے ہیں بیماری شیفٹ کر رہے ہیں اس طرح کا کام نہیں کرنا جس طرح انسانوں میں علامات ہوتی ہے جانوروں کے اندر بھی علامات ہوتی ہے تو جو گھروں میں پیٹس رکھے ہوتے ہیں کتے یا بلیاں اور اس طرح کی یہ مہنگالی بات کہ میرے گھر میں خود پیٹس ہیں تو بڑا کلیر کٹ مجھے پتا چل جاتا ہے کہ میرے پیٹس بیمار ہیں ٹھیک ہے وہ کھانا چھوڑ دیتے ہیں تو اس طرح مجھے آئیسولیٹ کریں ڈاکٹروں کے پاس لے کے جائیں ٹھیک ہے اور انہیں چیک کر رہے ہیں کہ کیا مسئلہ ہے ٹھیک ہے اگر وہ دیکھیں جو چیز گھر کے اندر یا فیملی کے اندر ہے اس کی حیبیٹس کے اندر چینجز میں آپ کو پتا چل جاتا ہے کہ یہ بیمار ہے اور خدا نہ خاصہ پاکستان کے اندر ابھی اپی ڈیمک کی صورتحال نہیں ہے ہم کہیں کہ جانور کو بھی شیفٹ ہو جائے گا ہارے کو شیفٹ ہو جائے گا لیکن ہم یہ احتیاطے کرنی ہے یہ تمام کسائی برادران سے میرا یہ ریکویسٹ ہے کہ بیمار چیزیں نہ کھلائیں یہ بہت مردہ آپ کچھے دنوں آئیں آپ کو پتا ہے کہ گورنمنٹ آف پنجاب نے بیس پچیس ہزار مردہ مرگیاں پکڑی ہیں جو کہ شوارمے والوں کو ہوتلز کو شفٹ کی جارہی ہیں دیکھیں یہ تو اہم انسان کو مارنے والی بات ہے ہمیں نہیں پتا وہ کسے مرئی ہیں ہمیں نہیں پتا کہ وہ وارس سے مرئی ہیں تو وہ بیماری کو دوسرے میں شفٹ کرنے والی بات ہے ہم دور صاحب لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ جب یہ کھانا بنائیں گے گوک ہوگا تو یہ اس میں جرمز ختم ہو جائیں گے کیونکہ گرم ہو جائے گا ایک بہت ریٹم ٹیچر پر بات تو ٹھیک ہے درمالی بات ٹھیک ہے لیکن پھر یہ کہنا کہ سارے نہیں ہوتے اچھ بہت سارے وارس سے ایسے ہیں جو بولنگ پوائنٹ کے اوپر اگزش کرتے ہیں میں پھر کہا کہ اس کے بارے میں ہتمی رائے ابھی قائم نہیں کی جاتا سی لیکن اگر اگر یہ اس بولنگ پوائنٹ پر ڈیتھ ہوتی ہے اگر نہیں ہوتے ایسے وارسز بھی ہیں جو کہ بولنگ پوائنٹ سے بہت اوپر بھی اگزش کرتے ہیں تو وہ اس کا حل یہ ہے یہ ڈیفنیلی جو بھی کھانا بنائیں اسے پروپر صاف کر کے اچھے ٹھیکے سے بھال کے کھائیں یہ ایک اچھی احتیاط ہے جو ہمیشہ کرنی چاہیے لیکن ہم لوگوں کو یہ دیکھ لینا ہے کہ گوشت صاف ہے کہ مردہ جانور کا تو نہیں لیا گیا کیا ہم کریڈیبل جگہ سے لے رہے ہیں جہاں ہمیں یہ پروپلم نہ ہو کے بیمار گوشت دے دیا گیا ٹھیک ہے کیونکہ بھی بھیمار والا گوشت ہے وہ بیماری اس کے اندرے تو اگزش کرتی ہے اور اس وارس کی کیا اپنا کیا بہیویر کرتا ہے انسان کے ساتھ اس کا کیا اٹیجوڈ ہوتا ہے یہ ایک سال لگے اس کو ٹھیک یہ دیکھتے ہوئے رسرچ کرنے میں اسے پروپر کہ اس کے دیفرنڈ ڈیفرنڈ موسموں میں یہ ہونے فلو ہوتا ہے جبکہ اٹلی کے اندر ایسے لوگ بھی ہیں جن کو نہ بخار تھا نہ فلو تھا لیکن وہ پوسیٹی تو ہر انسان کے اندر یہ ڈیفرن ٹھیکے سے اٹھ کرتا ہے تو ہمیں احتیاط کرنے ہیں Thank you so much ڈاکٹر صاحب آپ نے اپنا کیمتی وقت دیا احتیاط علاج سے بہتر ہے ناظرین اور کچھ precautionary measurements میں آپ کو بتاتی چلوں کہ آپ نے social distress maintain کرنا ہے کم سے کم لوگوں سے ملیں پنزاب حکومت نے ایک بہت بڑے اقدام لیا ہے تمام جو سکول ہیں اور دوسرے تعلیمی دارے بند کر دیے گئے ہیں اور شادی ہال بھی میں نے کہا ہے کہ وہ بھی بند کر دیے گئے ہیں یا بند کر دیے جائیں گے آپ نے maintain social distance کم سے کم رکھنا ہے کم سے کم ہاتھ ملانے ایک دوسرے سے ماسک پہن کے رکھنا ہے اور دوسری یہ بات جو بہت important ہے کہ اپنے ہاتھ کو زیادہ سے زیادہ nose کو ٹچ نہیں کرنا اپنی آنکھوں کو ٹچ نہیں کرنا اپنے موں کو ٹچ نہیں کرنا اپنے ہاتھ سے ایک تو ہاتھ دھوتے رہنا ہے اور اس کے علاوہ کم سے کم آپ نے ٹچ کرنا ہے اور دوسرا یہ ہے کہ آپ نے یہ جو کیونکہ آپ کی یہ ریسپریٹری سسٹم کو جو ہے وہ بہت زیادہ متاثر کر رہے ہیں تو اس کی ہائیجین کا آپ نے بہت زیادہ خیال رکھتے ہیں ایسے فورڈ ہیں جو کہ آپ کی ریسپریٹری سسٹم کو گود رکھیں ایک نیم گرم پانی لیا اس میں تھوڑا سا شہر ڈال کے پیتے رہیں تاکہ آپ کو بلگم نہ ہو یہ فلو اور یہ اس چیز سے بچیں اس چیز سے پہلے احتیاط کریں کہ آپ کو یہ بیماری لگے ہی نہ اور احتیاطی تدابیر ضرور استعمال کریں اور کرونا وارس سے بچیں آج کا ہمارا سپیشل پرگرم کرونا وارس کے حوالے سے تھا نئے پرگرم کے ساتھ نئی باتوں کے ساتھ نئی خبروں کے ساتھ حاضر ہوں گے تب تک مجھا اور عیم شاہ کو دیجئے اجازت اللہ حنی کے باتے ہیں